مولانا آزاد نیشنل اردو یونیسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں ڈاکٹر سہید آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آج ہماری غفتگو کا موضوع ہے قدیم اور جدید سماجیاتی اصول قدیم اور جدید سماجیاتی اصول کیا ہوتے ہیں ان دونوں اصولوں کے درمیان کیا فرق ہے اور یہ سماجیاتی حقیقت کو کس طرح بیان کرتے ہیں دراصل وقت کی جانب سے سماجیاتی اصولوں کو دو بڑے حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے قدیم سماجیاتی اصول جو کہ سماجیات کی نشو نمہ یعنی قدیم دور کے اصول ہیں جدید سماجیاتی اصول جو کہ جدید یعنی موجودہ دور کے سماجیاتی اصول ہیں انتھنی گیڈنس نے سماجیاتی اصولوں میں تبدیلی کی جانب سے اٹھارہ سو نبے سے انیس سے بیس کے دور کو گریٹ ڈیوائیڈ کا نام دیا ہے گیڈنس کے مدابک یہ دور وہے دور ہے جو سماجیاتی اصولوں کو شروعاتی تاریخ اور بعد کے بدلتے ہوئے سماجی پسمنظر کو ظاہر کرتا ہے اس دور میں سماجیاتی اصول اپنے نظریات میں کافی محدود تھے گیڈنس کے مدابک انیسویں صدی میں سماجیات میں ایک بنیادی اور یقینی تصور پیدا ہوا جس میں سماجیات کو فیزیکل سائنس سے جوڑ کر دیکھا گیا مثلا نیوٹونین میکینکس اور ڈاروینیزم جیسے سائنسی قوانین سے متاثر ہو کر کومٹ سپینسر نے سماجی اور انفرادی ترقی کو کلم بند کیا حالانکہ بعد میں خاص کر بیسویں صدی کے درمیان جدیدیت اور کچھ عرصے بعد ماباد جدیدیت کی آمد سے سماجیاتی متعلقہ دائرہ وسیع ہوا عزیز طلبہ اب ہم قدیم سماجیاتی اصولوں کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے قدیم سماجیاتی اصول انیسویں صدی اور شروعاتی بیسویں صدی کے اصول ہیں یہ اصول سماجیات کے بانی ماہرین سماجیات جیسے مارکس، سپینسر، کومٹ، زیمل، درخم، ویبر کے اصول ہیں قدیم سماجیات دانوں نے اپنے دور کے سماجی حالات کو سمجھ کر ان کا تذزیہ کیا اور سماجیاتی اصولوں کو ایک شکل دی یہاں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ سماجیات کی بنیاد رکھنے والوں نے سماجیات کو یوروپ میں ہو رہے تبدیلیوں کے پس منظر میں ایک شکل دی قدیم سماجیاتی اصولوں کی بنیاد بھی اسی پس منظر میں پڑی دراصل شروعاتی سماجیات یوروپین سماج میں ہو رہی اتھل پتھل بھری تبدیلیوں کو سمجھنی کی جانب سے وجود میں آیا یہ دراصل انیسوی صدی کی بات ہے جب یوروپ میں سماجی تبدیلی خاص کر سائنسی سیاسی تجارتی شہریت سے متعلق کئی طرح سے اثر انداز ہو رہی تھی دوسرے الفاظ میں ان کو ہم سنتی انقلاب شہرکاری طبقاتی اختلافات غیر مذہبیت جدید ریاست کا وجود میں آنا دراصل قدیم سماجیات یا قدیم سماجیاتی اصول کا مرکزی مقصد نئے ابر رہے سنتکاری سماج کا سائنسی متعلق یا طریقے کار تیار کرنا تھا منچ کے مطابق قدیم سماجیات کا دور ایسا تھا جب سماجیات کے بانی سماجیاتی اصولوں کی وسط اور دائرہ تیہ کر رہے تھے یہاں پر سماج میں ترتیب مضبوطی اور سماجی تبدیلی کو میکرو اسکوپک یعنی بڑے نظریے سے سمجھنے کی کوشش ہو رہی تھی مانا جاتا ہے کہ اگسٹ کومٹ جرمن ماہ سماجیات نے اٹھارہ سو اٹیس میں سماجیات کا رسمی طور پر نام دے کر اس کی بنیاد رکھی کومٹ نے سماجیات کے دائرے کو ہی واضح نہیں کیا بلکہ سماجیات کے موضوع طریقے کار اور وسط کو بھی کلم بند کیا مثال کے طور پر کومٹ کا تین محلے کا قانون ہائرائرکی آف سائنسز اور پوزیٹیوزم کے ذریعے سماجیات کے موضوع کا متعلیہ اور طریقے کار کو واضح کیا اسی طرح ہرورٹ سپینسر نے بھی سماجی تبدیلی اور سماج کی ارتکہ کو بیان کر کے سماجیات کی عدبی وسط کو ظاہر کیا اسی طرج عمل پر مارکس، ویبر، درخیم نے سماج میں تبدیلی، درجہ بندی، مذہب جیسے سماجی موضوعوں کو اپنی تحقیق کا حصہ بنایا اور سماجیات کے دائرے میں اضافہ کیا یہاں پر سماجیاتی اصولوں نے بڑے سماجی مباحشے کی شخل اختیار کر لی انہوں نے سماجی وجود، فلا و بہبود، تصادم اور سماجی نظام کی کارگردگی کے بارے میں میاری خیالات قائم کیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سماجی اصول سماجی حقیقت کو ترتیبی شکل دینے کے لیے وجود میں آئے دوسرا ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا ہوگا کہ سماجی اصول اپنے دور کے سماجی حالات کو سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوئے مثال کے طور پر مارکس نے دا کمیونسٹ مینیفیسٹو، درخم نے دا ڈیویزن آف لیبر اور ویبر نے دا پروٹیسٹنٹ ایتھیک اینڈ سپریٹ آف کیپٹیلزم کے ذریعے اپنے دور کے حالات کو اپنی تحقیق و تحریر میں شامل کر کے لوگوں کے سامنے رکھا نکول کروٹر کے مطابق قدیم سماجیاتی اصولوں نے سماجی تحقیق کو سمجھنے کیلئے ایک بنیادی تصور دیا قدیم سماجیاتی اصول سماجیات کے لیے ایک نیو کی طرح ثابت ہوئے جن کی بنیاد پر آلہ سماجی علم اور سماجی نظام کی اچھی سمجھ تیار ہوئی کروٹر کے مطابق قدیم سماجیاتی اصولوں نے سماجیات کو ہی واضح نہیں کیا بلکہ اس کی زبان نظریات اور سماج کا تنقیدی تجزیہ کے لیے ایک طریقے کار بھی پیش کیا مثال کے طور پر مارکس نے اپنی کتاب داس کپیٹل اور ویبر نے اپنی کتاب ایکونومی ان سوسائٹی میں کلاس کا تصور واضح کیا جو آج بھی سماجیاتی تحقیق کا اہم حصہ ہے عزیز طلبہ اب ہم جدید سماجیاتی اصولوں کے بارے میں جانیں گے جدید سماجیاتی اصول بیسویں صدی میں تقریباً انیس سو ساٹھ کے قریب وجود میں آئے جدید سماجیاتی اصول دراصل پہلے سے موجود اصول سٹرکچرل فانکشنالزم اور کانفلک تھیوری جو کہ سماج کو صرف سسٹم کے نظریے سے دیکھتے تھے کی مخالفت میں وجود میں آئے سٹرکچرل فانکشنالزم کی خامیوں کو دیکھتے ہوئے سماج کو سمجھنے کے لیے نئے نظریے کے سماجی اصول کی ضرورت محسوس ہوئی دراصل ورلڈ وار ٹو کے بعد سماج میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں آ رہی تھی سماجی ڈھانچا اور ذہنی طور پر تیزی سے بدل رہا تھا مثال کے طور پر سماج میں آ رہی تبدیلیوں کی وجہ سے ہم مختلف طرح کے سماج کی بات کرنے لگے جیسے پوسٹ انڈسٹریل سوسائیٹی، پوسٹ کولونیل سوسائیٹی، کنزیومر سوسائیٹی، میڈیا سوسائیٹی، انفارمیشن سوسائیٹی اور کچھ حر سے باد پوسٹ مورڈن سوسائیٹی، گلوبل سوسائیٹی کی بات کرنے لگے ان سب ہی تیزی سے ہو رہے بدلاؤ کے سیاق وہ سباق میں یہ محسوس کیا گیا کہ موجودہ سماجیاتی اصول بدل رہے سماج کو سمجھنے کے لیے نا کافی ہیں دراصل سٹرکچرل فانکشنالیزم اور کانفلکت تھیوری کی مخالفت میں کئی سارے سوال خڑے ہوئے مثلا انفرادی، تجزیہ اور تصادم کو اندیکھا کیا گیا کانفلکت تھیوری نے تصادم کو مرکزی اہمیت دیتے ہوئے اس کے پوزیٹیو فانکشن کو اندیکھا کیا در حقیقت یہ دونوں تھیوریز کا نظریہ میکرو اور سسٹم کو اہمیت دینے والا تھا ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے شروع میں نیو فانکشنالیسٹ اور نیو مارکسسٹ اصول وجود میں آئے جن میں سکافت، فرد اور روزمرہ کی زندگی کو خاصی ترجی دی گئی ان سب نے سٹرکچرل فانکشنالیزم کو یہ کہتے ہوئے درکنار کرنے کی کوشش کی کہ یہ ہے سماجی تصادم اور انفرادی زندگی میں درپیش آنے والی سماجی حقیقتوں کو بیان نہیں کرتے اس لیے قدیم سماجیاتی اصول کو محدود قرار دیا گیا اس طرح قدیم سماجیاتی اصولوں کی دوسری بڑی تنقید مایکرو سماجیاتی اصولوں کی شکل میں آئی جس میں سٹرکچرل فانکشنالیزم اصولوں پر سماج کے نفسیاتی اور انفرادی تصور کو نظر انداز کرنے کا الزام لگایا گیا اس میں یہ غور بھی کیا گیا کہ فرد سماج میں ایک سوچنے والا سماجی حقیقت کو انجام دینے والا اہم اداکار ہے اس تنقیدی جدو جہد میں سمبولک انٹریکشنیزم ایتھنو میتھرولوجی جیسے دیگر سماجیاتی اصول وجود میں آئے ان اصولوں نے سماج کو تشریح کی ذریعے دیکھنے پر زور دیا حقیقت کو سماجی پسمنظر میں سمجھنے کی وقالت کی گئی فرد کو سماج کا اہم حصہ مانا گیا یہ مانا گیا کہ وہ روزمرہ کی زندگی میں درپیش حالات کے ذریعے سماجی دھانچہ حقیقت اور تبدیلی کو انجام دیتا ہے یہی نہیں دراصل سماجیاتی اصولوں کے مسلسل ترقی و نشو نماء میں ایک اور کڑی جڑی میرا مطلب یہاں ماباد جدیدیت یعنی پوسٹ مارنیزم سے ہے دراصل اس علمی تحریک نے جدیدیت کے دور کو ہی ختم قرار دیا جدیدیت کو محدود اور ایک طرفہ خاص کر مغربی پسند قرار دے دیا گیا یہی بھی کہا گیا کہ جدیدیت روشن خیال کی پیدائش ہے اور یہ یقینی، اقلیت پسندی اور مغربی سائنس پر مبنی ہے ایسا مانا گیا کہ جدیدیت کا تصور دوسرے سماج کے علم، سکافت اور مذہب کو کم تر مانتا ہے حالانکہ سماجی اصولوں کے ترقی کے اس سلسلے میں ماباد جدیدیت کی بھی تنقید ہوئی اور اس کو بھی خارج کیا گیا مثال کے طور پر انتھنی گیڈنس نے ماباد جدیدیت کے وجود کو یہ سوالیاں نشان لگاتے ہوئے خارج کیا کہ یہ ایک صرف خیالی تصور ہے ماباد جدیدیت کو ایک سرے سے خارج کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ ہم دراصل ابھی بھی لیٹ مارنٹی کے دور میں ہیں گیڈنس کے مدابک جدیدیت میں کوئی دھانچائی تبدیلی نہیں آئی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ سماجی تبدیلی ترقی اور سماجی دھانچے میں بھاری تبدیلی آئی ہے لیکن یہ تبدیلی دھانچائی نہیں کہی جا سکتی اس لیے یہ کہنا بلکل بھی صحیح نہیں ہوگا کہ ہم جدیدیت کے دور سے گزر کر ایک نئے دور یعنی ماباد جدیدیت کے دور میں آ گئے ہیں اس کے ساتھ گیڈنس نے سماجیاتی اصولوں میں میکرو، مائیکرو، ایجنسی، سٹرکچر اور تھیوریٹیکل سنتیزز کی پرزور وقالت کی ہے گیڈنس کہتا ہے کہ سسٹم اور فرد دونوں ہی اہم ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں عزیز دلوہ اب ہم دیکھیں گے کہ اس لہسن میں ہم نے کیا کیا پڑھا ہے آج ہم نے اس لہسن میں جانا کہ قدیم اور جدید سماجیاتی اصول کیا ہوتے ہیں ہم نے بات کی کہ قدیم سماجیات اصول انیسویں صدی کے اصول ہیں یہ تب کے اصول ہیں جب سماجیات کی نیو ڈل رہی تھی یہ اصول سماجیات کے شروعاتی ماہرین سماجیات جیسے کی کومٹ، سپینسر، مارکس، ویبر نے دیئے ہیں قدیم سماجیاتی اصولوں کا مقصد سماج کی ترتیب، دھانچہ اور مضبوطی کو سمجھنے کا تھا ان شروعاتی سماجیاتی اصولوں نے سماجیات کی وسط، دائرہ اور نظریات کو تیہ کیا جن سے سماجیات میں میاری، علم اور تحقیق کی رہا قائم ہوئی دوسرے ہم نے جدید سماجیاتی اصولوں کے بارے میں بات چیت کی یہ سماجیاتی اصول بیسویں صدی کے اصول ہیں یہ اصول قدیم سماجیاتی اصول کی خامیوں کو خاص کر اسٹرکچرل فانکشنلزم اور کانفلکت تھیوری کے برقص وجود میں آئے مثال کے طور پر سمبولک انٹریکشنیزم، فینومنالوجی، اتھنو میتھرولوجی وغیرہ وغیرہ ان نظریات نے سماج میں فرد کے کردار پر زور دیا اور آخر میں ہم نے ماباد جدیدیت کے بارے میں بات کی اور گیڈنز کے خیالوں سے بھی واقف ہوئے جس میں وہیں ماباد جدیدیت کی تنقید کرتا ہے مائیکرو، میکرو اور سماجیات، نظریات کے آپسی تالمیل کی وقالت کرتا ہے عزیز طلبہ آپ سماجیاتی اصولوں کے موضوع پر اور زیادہ جانکاری کے لیے یہ کتابیں دیکھ سکتے ہیں ناظرین طلبہ و طالبات آپ مزید جانکاری کے لیے ہم سے اس پتے پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں ناظرین آج کے پروگرام میں فیلحال اتنا ہی آئندہ ایک نئے انوان کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی آداب موسیقی 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 موسیقی